اسلام علیکم میں نے ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا اور آج میں جی سوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں وہ انفارمیشن ہے ریسٹیٹوشن آف کنیوگر رائٹس کے حوالے سے کہ عورت جب گیر عباد ہوتی ہے فار اگزیمپل کہ وہ گیر عباد ہوئی ہے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو گھر سے نہیں نکالا وہ اپنی مرضی سے ہی گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی ہے ٹھیک ہے دو صورتی ہوتی ہے ایک تو صورتی ہوتی ہے کہ مرک نے اسے مارا پیٹا ٹھیک ہے اور مارنے کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا دوسری صورتی ہوتی ہے کہ لرائی جگرہ ہوا لیکن فار اگزیمپل لرائی جگرہ نہیں بھی ہوا تو لڑکی کیا کرتی ہے وہ جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی یا نہیں رہوں گی ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہے وہ جا کے پھر کیس فائل کر دیتی ہے مینٹیننس کا کیس فائل کر دیتی ہے فار اگزامپل یا سمان جہیز کا یا زیادہ تار عورتیں جو ہیں وہ مینٹیننس کا کیس فائل کرتی ہیں ٹھیک ہے بعض دفعہ اگر بچہ ہو تو پھر ڈلیوری ایکسپینسے سے لے کر بچے کا حرچہ وغیرہ سب کچھ تو اب میں آج آپ کو ریسٹریٹوشن آف کنیوں کا رائٹس کے والے سے بتاؤں گی کہ مردوں کو اس کیس کے بارے میں نہیں پتا انہیں اس کیس کے بارے میں نہیں اگاہی وہ کیا کرتے ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے عورت کیا کرتی ہے گہر آباد ایک تو وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ وہ پھر جب مینٹیننس کا کیس کرتی ہے تو وہ پچھلے دو سال کا ٹھیک ہے مینٹیننس کلیم کرتی ہے کہ میں جی جو ڈیٹ آف ڈیزرشن ہوتی ہے نا گہر آبادی کی جو ڈیٹ وہ پیچھے کر کے مطلب کہ بیک ڈیٹ ڈالتی ہے بیک ڈیٹڈ میں لپ کیا اس سے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو پچھلے دو سال کا مینٹیننس بنتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھے دو سال سے اس بندے نے مجھے ایک روپیا تک نہیں دیا مجھے حرچہ نانو نفکہ نہیں پے کیا ڈلیوری پر جو ایکسپینسز آئے وہ بھی اس بندے نے نہیں پے کیے اور میں اتنے عرصے سے اپنے میکے رہ رہی ہوں اس نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور میرے پاس کوئی بھی جگہ نہیں تھی تو اس لیے میں پھر اپنے ماں باپ کے پاس آ کے آباد ہو گئی ہوں ٹھیک ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ مجھے آباد بھی نہیں کرنا چاہتا تو اب اگر اس نے یہ کیس فائل کارٹ دیا تو دو سال کا پچھلا بھی حرچہ ملائیں تو مطلب کہ ابھی کا تو جو منتھ چال رہا ہے ٹھیک ہے وہ حرچہ تو آپ نے پے کرنا ہے ٹھیک ہے جو پچھلا دو سال کا اس نے کلیم کیا ہے وہ بھی اور وہ اگر مہینے کا اس کا پندرہ یا بیس ہزار وہ کلیم کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو کتنے لاکھ مطلب کہ منٹرنس کا بن جائے گا تو وہ آپ کیسے پے کریں گے حالانکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ گیر آبادی اس کی ایک یا دو مہینے پہلے ہوئی ہو لیکن حرچہ اس نے دو سال کا کلیم کار لے کیونکہ آپ نے تو اس وقت کچھ بھی نہیں کیا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیزرشن جو ہے وہ اس ڈیٹ کوئی تھی یا یہ اپنی مرضی سے گار چھوڑ کے گئی تھی اور وہ اگر ڈگری ہو گیا اس کی فیور میں تو آپ نے تو پھر پی کرنا ہے وہ جو اماؤنٹ ڈگری ہوئی ہے وہ آپ نے پھر اماؤنٹ پی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں مرد کے پاس یہ مرد اپلی لے سکتا ہے ریسٹریٹوشن آف کنیونگر آئیٹس کا وہ دعویٰ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ اپنی مرضی سے گہر عباد ہوئی ہے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے فلان ڈیٹ کو ٹھیک ہے میں نے اس کو نہیں نکالا میں نے تو اس کو عباد کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن یہ عباد نہیں ہوتی اس کو کہا جائے کہ آ کے عباد ہو میں اس کو ہرچہ بھی پی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ آ کے میرے ساتھ عباد ہو کیونکہ لا میں ہے اس والے سے بہت ساری سائیٹیشن بھی ہے کہ جو ڈیس آبیڈینٹ وائف ہے اس کو ہزبین ہرچہ پی نہیں کرے گا وہ کلیم نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لیکن ڈیس آبیڈینٹ وائف کیسے ثابت ہوگی جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ گھر اپنی مرضی سے چھوڑ کے گئی ہے میں اس کو عباد کرنا چاہتا ہوں میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ خود نہ پھر آ کے عباد ہو پھر وہ ڈیس آبیڈینٹ وائف ہوئی نا لیکن اگر آپ خود ہی اس کو رکھنا نہیں چاہتے آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے تو وہ میکر رہ رہی ہے تو پھر وہ ڈیس آبیڈینٹ وائف نہیں ہے پھر تو آپ نے پی کرنا ہے تو یہ ثابتہ بھی ہوگا جب آپ یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ میں اس بندی کو رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے عباد کرنا چاہتا ہوں یہ آ کے عباد ہو میں اس کو پی بھی کروں گا ٹھیک ہے لیکن اس ڈیٹ کو یہ گھر چھوڑ کے اپنی مرضی سے گئی ہے میں نے اس کو نہیں نکالا وہ ڈیٹ بھی آپ مطلب کہ ہوندہ ریکارڈ آ جائے گی نا کہ اس ڈیٹ کو یہ جو اس کی بیویا گھر چھوڑ کے گئی ہے دوسرا یہ کہ آپ اس دعوے میں لکھیں کہ جو سونا وغیرہ تھا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے یا سمان جہیز کے حوالے سے وہ بھی آپ اس چیز کو منشن کریں ٹھیک ہے تاکہ یہ بات سامنے آجائے کال کو وہ جب کیس کرتی ہے تو یہ بات پہلے آپ نے پلی لی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو دعویٰ بازو کا ہے ریسٹیٹوشن آف کنیونگر ڈائیٹس کا یہ بہت اہمیت کا حمل ہے آپ یہ کیس کریں ٹھیک ہے تب جب آپ اس کو عباد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے غیر عباد ہوئی ہو ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر آپ یہ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں پھر بھی بیوی کہتی ہے کہ میں اس ساتھ عباد نہیں ہونا چاہتی لیکن پھر آپ یہ ہے کہ مینٹیننس نہیں آپ اس کو پی کریں گے ٹھیک اگر وہ نہیں رہنا چاہتی وہ اٹس اوکے لیکن پھر وہ مینٹیننس کلیم نہیں کر سکتی مینٹیننس تو اس نے تب کلیم کرنا ہے نا جب وہ او بیڈینٹ وائف ہوگی تو دیس او بیڈینٹ وائف ہے پھر تو حرچہ لینے کی وہ حقدار نہیں ہے ہاں بچے کا حرچہ آپ نے پی کرنا ہے لیکن آپ اس چیز سے بات سکتے ہیں کہ وہ جو پچھلے دو تین سال کا حرچہ وہ کلیم کرتی آکے یا سونا ہو گیا یا کہتی ہے کہ ڈیلیوری کے ایکسپینسیز تو پھر آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ ڈیٹ آف ڈیزرشن تو اس کی یہ ہے اس ڈیٹ کو یہ غیر باد ہوئی تھی بچہ تو اس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا یہ اس وقت ادھر ہی تھی میرے پاس تھی سارے ایکسپینسیز میں نے پیر کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میری بیوی ہے یہ آ کے بعد نہیں ہو رہی اس کو کہا جائے کہ آ کے بعد ہو ٹھیک ہے یہ کی ہے تو اس والے سے کوئی بھی کیس ہے کیسے بھیottoیس کا آپ کا فقدcı اگر آپ کوئی مجھنے کا اور اگر آپ کچھ بچہ چاہتے ہیں تو اگر آپ کنسلس نے یہ نیچے کنule باکس میں کہا اور اگر آپ کنسل ٹین سے جاتے ہیںята پاڑا پاڑا آگیوں پوچیں س تعالی بچہ نہیں